طالبانوں کے ٹاپ کمانڈر انسکانی نے امریکہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں انسکانی کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ بہت بڑی بول کر رہا ہے امریکہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے پچھلے بیس سال طالبانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور نہ ہی آئندہ کچھ بگاڑے گا لہٰذا امریکہ کو چاہیے کہ طالبانوں کے اوپر جو پابانیاں لگی ہوئی ہیں اس کو ختم کرے امریکہ نے طالبانوں کے بینکس کاؤنڈ کو فریز کر رکھا ہے جس کی وجہ سے طالبانوں کو اپنے گورنمنٹ کے افیرز چلانے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے اور چائنہ طالبانوں کی ایڈوکیسی کر رہا ہے جی ٹونٹی کے اندر جو معاملات سامنے نکل کر آئے تھے اس میں چائنہ نے یہ ڈیمانڈ کری تھی کہ جو بھی ہو طالبانوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور ان کے اوپر پابندی جو لگی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ناظرین گرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ طالبانوں کے انسکانی نے یہ کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے ہم نے بنائی ہے اور امریکہ کے کہنے پر اس کو نہیں چلائیں گے اشرف غنی والے دور چلے گئے اشرف غنی کو جیسے کہا جاتا تھا امریکہ ویسا ہی کروا لیتا تھا اشرف غنی سے لیکن ہم اشرف غنی نہیں ہیں جو چاہیں گے جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا وہی سب کچھ کریں گے ناظرین گرامی یہ معاملات ایسے ہیں کہ افغانستان کے اندر کافی گمہ سان مچا ہوا معاملات کیا ہیں تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشانوں کو دبا لے تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے نکل گیا ہے سامینے قدر امریکہ یہاں سے نکلا نہیں ہے امریکہ ہر طریقے سے اس ریجن کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی رجیم خود بخود تباہ ہو جائے یہاں سے سیول وار نکلے اور سیول وار آہستہ آہستہ پاکستان بہارت ایران چائنہ کے اندر پھیل جائے امریکہ کی یہ بھی سٹرٹیجی ہے کہ سیول وار سنٹرل ایشیا تک جائے ناظرین اگرامی اسی وجہ سے ریشیا نے تاجکستان اور اسبستان کے بارڈر کے اوپر اپنی فوج تینات کر رکھ ناظرین آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ یہ دنیا پیسے کے اوپر چلتی ہے اگر پیسے نہیں ہوں گے تو لوگ کام نہیں کریں گے افغانستان کی گورنمنٹ چلے گی نہیں اور پھر لڑائیاں ہوں گی امریکہ کو اب انسکانی نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے پیسے چھوڑنے ہیں یا نہیں چھوڑنے پیسوں کو انفریز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہمارے جو ایسٹ فریز کیے ہوئے ہیں وہ امریکہ واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا حالات جو بھی ہوں گے لیکن امریکہ کے کہنے پر طالبان اپنی گورنمنٹ کو نہیں چلائیں یہ ایک بات ہو گئی دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اب افغانستان کو لے کر امریکہ اور چائنہ آمنے سامنے آگئے ہیں پاکستان بھی آمنے سامنے ہیں امریکہ کے کیونکہ پاکستان بھی یہ چاکتا ہے کہ طالبان جو ہیں ان کو ریکنگنائز کیا جائے ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جائے اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو اور دیشتگرد جو ہیں جیسے آئی ایس آئی ایس خورسان ہیں وہ جو ہیں اس تمام تر کہانی کا فائدہ اٹھا کر افغانستان کے اندر بربادی کر دیں گے پاکستان کے بلوچ لیبریشن کو پیسے دے کر پاکستان کے اوپر اٹیک کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بہارت خود اپنی فوج کو مروا سکتا ہے ہم نے کل ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح پلواما کا اٹیک ہوا تھا بہارتی فوج نے خود ہی پلاننگ کری موڈی سرکار کی سرپرستی میں اور اپنی فوج کو مارک ڈالا یہ ساری کی ساری چیزیں سٹیک پر ہیں انسکانی کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے امریکہ کو چاہیے کہ ہمارے پیسے ہمارے بینک کا گاؤنٹس جو ہیں انفریز کیے جائے تو یہ معاملات باہر نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو امریکہ کو جہاں ایک طرف طالبان اس کی آنکھوں میں کھٹ کھٹا رہے ہیں وہی پاکستان اور چائنہ بھی اس کی آنکھوں کی جو ہے وہ درد بن چکی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کملہ ہارس بائیڈن اور دیگر جو امریکہ کے چینیٹر ہے پارلیمنٹینین ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت زیادہ دہشتگردی کو پرموٹ کیا ہے تو لہذا امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کی طاقت کو کرش کیا جائے اور ہر لحاظ سے کیا جائے لیکن امریکہ کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان نے امریکہ کو جو مار ماری ہے افغانستان کے اندر انہی کے پیسوں سے انہی کے مو پر تماشے پڑتے رہے ہیں امریکہ شاید وہ بھول گیا ہے